اسلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوشحامدید مسلمی قنون نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہے آج سابق وزیراعظم شہباز شریف نے لہور میں پنجاب تاجر کمننشن سے خطاب کرتے ہو کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی اور خوشحالی کا سفر دوہزار اٹھارہ سے ہی شروع کرے گا مریم نواز نے بھی کہا کہ مشکلات میں گرے پاکستان کو آج پھر نواز شریف کی ضرورت ہے خبر یہ ہے کہ نواز شریف پانچ روزہ دورے پر سعودی عرب بھی پہنچ چکے ہیں اس سے پہلے گزشتہ روز سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو قانونی قرار دے دیا تھا اس فیصلے کے بعد سیاسی اور قانونی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ کیا سابق وزیراعظم نواز شریف الیکشن میں حصہ لے پائیں گے یا نہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانما بیریسٹر ایلی زفر کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ماضی کے کیسز نہیں کھل سکیں گے لیکن ثابت وزیراعظم نظیر تار کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ایکٹ قانون سازی کے بعد نواز شریف اور دیگر لوگ جنہیں تاہیات نہ اہل کیا گیا تھا وہ اب اہل ہو گئے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا بہت اچھا فیصلہ دیا ہے اور عدالت نے پارلیمان کی قانون سازی کی طاقت کو تسلیم کیا ہے اسی معاملے پر نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف واپس آ کر سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو انہیں کئی قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ نواز شریف کی وطن واپسی کے فیصلے سے نگران حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں کیا عدالتی فیصلہ نواز شریف کی وطن واپسی پر اثر انداز ہو سکتا ہے یا ہوگا کیا ماضی میں کیا گئے فیصلوں پر اپیل کا حق نہ ملنے سے جو نواز شریف کی تاہیات نہ اہلی ہے وہ برقرار رہے گئے اور اس حوالے سے مسلمی قنون کا ردعمل کیا ہے پروگرام میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس پر بات ہوگی سابق وفاقی وزیر میاں جاویر لطیف مسلمی قنون نیرانمہ وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے میاں جاویر لطیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس فیصلے کے بعد بھی میاں نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ پلان کے مطابق ہی ہو رہی ہے شکریہ رحمان عظم بات یہ ہے کہ یہ تو اب سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ ان کی واپسی شرول کے مطابق ہے یا نہیں وہ کل بلکہ آج صبح سے الحمدللہ وہ پہنچ چکے ہیں سعودی عرب اور اس کے بعد پھر چھے دن کے بعد وہ آئیں گے انشاءاللہ دوبائی میں اور وہاں سے انشاءاللہ پاکستان 21 کو آئیں گے اب جہاں تک سوال ہے آپ نے جو انٹرو میں اپنی گرتو کا آواز کیا کہ اس کل کی ججمنٹ کے بعد کیا نواز شریف کے مقدمات پر یا ان کو رلیف دینے کے حوالے سے کوئی مشکلات پیدا ہوں گی یا ملے گا یا نہیں دیکھیں قانونی طور پہ دنیا کا بھی قانون یا پاکستان کا قانون پانچ سال سے زیادہ ناہل ہوتا ہی نہیں ہے کوئی اور اس کی جو ہے ایک جو ہے قانون بنایا بھی پارلیمان نے اور دونوں ایوانوں سے منظور ہوا یہاں تک کہ پریزیڈنٹ نے بھی اس کو رون کیا اب جہاں تک تلق ہے کہ نواز شریف کی طاحیات ناہلی کا وہ تو ختم ہوگی اب جو مقدمات ہیں ہم پہلے بھی مقدمات کو فیس کرنے کے لیے تیار تھے جب نواز شریف پاکستان آئیں گے اس وقت بھی کوٹ کے آگے سرنڈر بھی کریں گے اور مقدمات کو فیس بھی کریں گے اس میں تو کوئی دوسری راہی نہیں ہے کہ آما مقدمات لیکن میاں صاحب جس طرح سے پرانے کیسز کی جو بات ہو رہی ہے مسلم لیگ نے ان چاہتی تھی کہ یہ حق بھی مل جاتا کہ پرانے کیسز کو ریویو کیا جائے جس طرح کے پاناما کیس کی جو ججمنٹ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاناما کی ججمنٹ پاکستان کے عدل کے نظام پہ ایک کالک ہے وہ ہمارے اوپر خالی نہیں ہے دبا بلکہ پاکستان کے عدل کے نظام پہ ہے وہ اس کو جس طرح دیکھتے تھے فیصلہ انہوں نے دیا ہم قبول کرتے ہیں مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ماضی کے فیصلے جس طرح ظلفکار علی بھٹو کے حوالے سے ہے جس طرح ٹھیک ہے تیارہ ہائی جاکنگ کیس جو تھا اس کے بعد فیصلہ دینے والوں نے اس فیصلے کو واپس لیا تو میں کہتا ہوں کہ ماضی مستقل قریب میں انشاءاللہ ان چیزوں کا بھی ادراد بھی ہوگا اور بڑے کلیریٹی سے یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لیکن میاں صاحب ناہلی تو ان کی ختم ہو جائے گی وہ پانچ سال والی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن مسلم لگ نون یہ بھی تو چاہتی تھی کہ میاں صاحب کو مکمل کلین چھٹ ملے تو اب ایسا لگتا ہے کہ ان کو کلین چھٹ نہیں ملے گی تو آپ کو اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں جہاں پاکستان کے اندر پچھتر سالوں میں بے شمار مسائلستان پاکستان کو بنا دیا گیا تھا اب آپ اگر یہ کہیں کہ ایک سٹوک میں یا ایک فیصلے میں وہ ساری چیزیں ریو ہو جائے ہیں ساری چیزیں ختم ہو جائے تو وہ تو ممکن نہیں ہے عملا تو بات حقیقت یہ ہی ہے مگر جہاں تک ہماری خواہش یا پاکستانی قوم کی خواہش آج بھی ہے کہ کم از کم دو ہزار ستارہ کے کرداروں کو نہ صرف بے نکاب ہونا چاہیے بلکہ ان کو کٹیرے میں کھڑا اس لیے کیا جانا چاہیے کہ دوبارہ پاکستان کے ساتھ کوئی کھلوار کر نہ سکے یہ ہماری ایک سمجھیں کہ حب الوطنی کا بھی ہماری کا تقاضہ اور روشن مستقبل کے لیے بھی ایک ضرورت ہے اور آئندہ اس تحکام کے لیے پاکستان کے لیے بھی وہ ضروری ہے دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ایک ضروری ہے کہ ہم ماضی میں غلط کیے گئے فیصلوں کو بھی درست کرنے والی قوم ہیں ہماری خواہش ہے اور امید ہے کہ جو سلسلہ کل سے شروع ہوا ہے وہ آگے ضرور قومی توقعات پہ یہ جو مجودہ رجیم ہے عدل کے حوالے سے عدلی عدل کے ادارے کے حوالے سے وہ میرا خیال ہے کہ ان کا ماضی گواہ ہے کہ وہ ضرور کریں گے آجا لیکن میاں صاحب آپ ماضی کے دوزہ سترہ کے کرداروں کی تو بات کرتے ہیں لیکن آج بارہ اکتوبر بھی ہے اور جو ماشاءاللہ لگا تھا جس میں نینہ نوے میں جب میاں نواز شریف کی حکومت گئی تھی تو اس کو بھی چوبے سال ہو گئے لیکن تاثر یہ آج گیا ہے جیسے مسلمی نون نے کوئی خاص رد امیل آج کے دن کے حوالے سے نہیں دیا تو یہ جہاں پر آپ کرداروں کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ صرف دوزہ سترہ تک محدود ہے یا اس سے پیچھے بھی آپ جانا چاہتے ہیں رحمان بات یہ ہے کہ جب ہم آئے تھے دوزہ تیرہ میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہی باتیں لوگ کیا کرتے تھے یقیناً ہم بھی متاثر تھے اور یقیناً اس وقت کی جو عدلیہ کے چیف تھے وہ بھی متاثر تھے اب انہوں نے ایکشن لیا جو کہ آئینی تھا ہم نے جو عمل کیا آئینی تھا مگر اس وقت بھی ان کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اس وقت جو اس ادارے کے چیف تھے ان کو ذاتی گرائی تھا اس لیے کیا گیا ہمارے مطلق اس لیے کہہ دیا گیا کہ انہوں نے عمل کر دیا کیونکہ یہ بھی متاثر تھے تو میں کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ دہمان عزت صاحب کہیں تو رکھنا چاہیے نا آج اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جو مجودہ چیف ہیں عدل کے نظام کے حوالے سے تو انہوں نے ایک ججمنٹ دی تھی فیضہ بار دھرنے کے حوالے سے تو ان کے خلاف ریفرنس دائر کروا دیا گیا لہذا ان کو ذاتی ایک تقلیب پہنچی دی لہذا یہ ججمنٹ ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیشہ اداروں میں بیٹھے لوگ اس لیے کوئی فیصلہ آئین قانون کے مطابق نہ کیا کریں کہ کہیں وہ ذاتی طور پہ بھی متاثر ہوتے ہیں یہ میرے مطلق کہا جائے لیکن آپ لوگوں کے یہ کہنا تھا کہ جو 99 والا تھا 12 اکتوبر والا اسی کی وجہ سے جب آپ نے اس پر 2013 میں آپ کی حکومت آئی اور آپ نے کہا کہ اس کا اعتصاب ہونا چاہیے تو اسی فیصلے کی آپ کو قیمت بھی چکانا پڑی تو یہ نہ ہو کہ کہیں جہاں پر آپ 2017 کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی معاملہ اسی طرف چلا جائے میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ 2014 میں یا 2015 میں اس کا عمل کر کے جو ہم نے خمیازہ بہتا ہے اور آج تک اس کے اثرات موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم بات کرتے تھے تو لوگ یہ کچھ آئین قانون سے نواقف یا آئین قانون کی پاسداری نہ کرنے والے چور دروازوں سے اقتدار کو حاصل کرنے والوں کی زبان سے یہ سننے کو ملتا تھا کہ اینہ نے اپنا رویہ چھڑیا نہیں بات یہ ہے کہ اگر تو رحمان عزر صاحب میرا ذاتی کسی سے دشمنی ہے تو میں تو معاف کرنے کے لئے تیار ہوں اگر ریاست کی کسی سے دشمنی ہے آئین قانون سے کسی نے کھلوار کیا ہے پاکستان کی اگر کسی نے بربادی کیا ہے تو اگر ہلکی آج پہ میں اس پہ بات کر لیتا ہوں تو کیا مجھے اس لیے میری بات کو نہ سنا جائے کیونکہ میرا ماضی ہے کہ میں ماضی میں بھی آئین قانون کی بلدستی کی بات کرتا رہا ہوں یہ میرے خیال ہے چیزیں ختم ہونی چاہیے پتہ نہیں نواز شریف صاحب کوئی ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں یہ تو باتیں تو ابھی بھی ہو رہی ہیں اگر اس کو آپ بیل کہتے ہے نا تو پھر مجھے ارز کرنے کی حیمت میرے میں تو ہے ارز کرنے کی مجھے اجازت دے رہے ہیں آپ میں یہ کہتا ہوں کہ دو ہزار آٹھ میں جب نواز شریف آئے تھے تیارہ ہائی جیکر بن کے سزا بھگت کے آٹھ سال ان کو بہر رکھا گیا پاکستان سے جو ان کے قیمتی ساتھ تھے اس پاکستان کو صرف کرنے کے حوالے سے اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ نواز شریف سالوں میں اٹیم کی انہوں نے ستان آنا کی جب ان کو ایک پوز واپس بھی بھی دیا گیا اگر اگر ہم نے ڈیل کر کے خموشی اختیار کرنا ہو یا ہم صرف اپنی ذات کا کوئی ہمیں کو گراج ہو یا فائدہ لینا ہو تو کبھی ہمیں اس طرح کی اٹیم نہ کریں اور آج بھی اگر ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک ادارہ اے پولیٹیکل ہو گیا خود کو کہتا ہے ایک ادارہ نے خود اتصابی اپنے اندر شروع کر دی تو میرے ڈیل کے نتیجے میں اگر آئین قانون پہ ایک ادارہ نے عمل کر لیا ہے تو یہ کوئی گھٹے کا سعودہ تو نہیں ہے میں تو آئین قانون کا مطابق کوئی ادارہ تو میں ڈیل کرنے کے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ انتخابات جلدی ہونے چاہیئے ابھی فلدور رحمان صاحب نے ملاقات کی ہے شہباز شریف سے اور کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم نے ایک نون مان جائے انتخابات آگے لے جائیں جنوری سے بھی آگے لے جائیں کیا آگے جانے چاہیے رحمان پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق ایسی بات نہیں ہوئی آپ کے پاس میں ہے کہ ایک دن الیکشن آگے نہ جائیں جتنے جلد ممکن ہو سکے الیکشن جلد ہونے چاہیے اس سے ہی پاکستان کے اندر جو تقسیم ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اس سے ہی پاکستان کو جو بڑے چیلنجز کا سامنے ہے ان سے نکلا جا سکتا ہے اور میں جو دیکھ رہا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے کہ پوری قوم ایک نجات دھندہ کے طور پوری قوم آخری امید کے طور پر نواز شیف کو دیکھ رہی ہے اور میں کہوں نہیں الیکشن آگے جانے چاہیے یہ پاگلی ہوگا لیکن قانونی ٹیم آپ کو کیا بتا رہی ہے کیا میاں صاحب پہلے اسلام آباد جائیں گے پھر لاہور آئیں گے اور وہاں پر جلسے کا پروگرام ہے تو ادھر ہی جلسہ ہوگا اور آمد بھی ان کے ادھر ہی ہوگی پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ہفتے کے دن 21 تاریخ کو آرہے ہیں لاہور میاں صاحب میڈیا تو وہاں پر موجود ہوگا ہم ہو یا نہ ہو میڈیا آپ کے لئے موجود ہے وہاں پر میں آپ سے ریکویسٹ لئے دیکھیں یہ تو قانونی ٹیم جو ہے وہ بہتر بتانے کی پوزیشن میں ہے جہاں بھی سپریم کوٹ ہو ہائی کوٹ ہو جس دروازے کو کھٹ کھٹانا ہو قانون کے ہم ضرور کھٹ کر آئیں گے کیونکہ ہم نے تو زہر کھا کے بھی بے گناہ ہوتے ہوئے بھی پنامہ نے اکامہ پہ سزا جو تھی وہ ہمیں دے بھی ہم نے کوئی ہمارہ تو نہیں کیا تھا ہم نے کوئی جتھے دو نہیں تیار کیے تھے اور آپ دیکھ لیں نا کہ جب ائرپورٹ پہ اتریں گے تب بھی اور ایک بجہ یہ بھی ہے رحمان نظر کہ ہم دس لاکھ جدو جہد کرنے والے لوگ ہیں سرنڈر کرنے والے لوگ ہیں آئین قانون کے اداروں کے سامنے تو ہم تو قانونی طور پر جو ہمیں ہمارا حق ہے وہ لیں گے ٹھیک ہے بہت چکیہ میاں جاوی لطیف صاحب ہمارے ساتھ پہنجود تھے مسلم لکھ نون کے سین رانمہ میاں نواز شریف کی واپسی پر بات کر رہے تو ان کا کہنا ہے کہ واپسی اسی طرح سے ہوگی لہور میں جلسے کے لئے تیاری کریں ابھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں یہ جو فیصلہ ہے اس کے قانونی اثرات پریکٹس اور پروسیجر ایک کے کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر ملک سیاسی مندرنامہ پر ایک بریک کے بعد آکر بات کر دیں ملکم بیک آفٹر دو بریک میاں نواز شریف کی واپسی اور پریکٹس اور پروسیجر ایک کے حوالے سے جو بحث قانونی حلقوں میں چل رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے معروف مہر قانون سلمان اکرم راجع صاحب میرے اس پر آپ کی رائے جانا چاہتا ہوں یہ کوئی طریقہ آپ کو نظر آتا ہے کل والے فیصلے کے بعد جو کیس ہے جس حوالے سے آ چکے ہیں میاں صاحب کے ان کو قانونی طور پر کوئی ری وزیٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں جو کل والا فیصلہ ہے اس میں جو اپیل کی شک تھی ماضی کے فیصلوں کے حوالے سے وہ اگر قائم رہتی تو ظاہر ہے نواز شریف کے پاس ایک نسبتا آسان راستہ تھا کہ جو ناہلی ان کی ہوئی تھی سپریم کوئی کے تحت آئین کے آرٹیکل سکسٹی ٹو آن ایف کے تحت اس فیصلے کو چیلنج کرتے اور کہتے کہ فیصلہ درست نہیں تھا اس کو رد کیا جائے یا جو دوسرا فیصلہ تھا جس میں سپریم کوئی نے کہا کہ سکسٹی ٹو آن ایف کی جو ناہلی ہے وہ تاہیات ہے صدیق بلوچ خیس ہے اس میں میاں نواز شریف خود پارٹی نہیں تھے لیکن اس فیصلے کی جو الیکشن ایک دوزار سترہ میں ترمیم کی گئی ہے کہ باس ایک ایف کے تحت جنائے نہیں ہے وہ پانچ ساز محیط ہوگی اس کا سہارا لیتے ہوئے وہ الیکشن لڑنے کی کوشش کریں جب وہ ایسا کریں گے تو اتراز اٹھے گا کہ یہ ترمیم کی گئی ہے ایلیکشن ایک میں یہ آئین کے خلاف ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے آئین کی تشریح کی تھی اور یہ کہا تھا کہ آئین ی طور پر آئین کی جس میں یہ کہا گیا کہ ناہیلی تاہیات ہے کیا وہ فیصلہ کی تھا یا نہیں تھا اگر سپریم کورٹ اس فیصلے کو رد کرتی ہے یہ طاقت سپریم کورٹ کو حاصل ہے تو اس صورت میں جو ترمیم کی گئی ہے ایکشن ایکٹ میں وہ جائز قرار پڑائے گی اس لیے ضروری یہ ہو گیا ہے نیانواز شریف کے لیے کہ جو ناہیات نہ اہلی بادہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ خود اس فیصلے کو رد کرے اور کہے کہ وہ فیصلہ ملت تھا نہ اہلی کی مندد چونکہ نہیں دی گئی اور پارلیمان نے پانچ سال دے دی ہے اس لیے پارلیمان کے بنائے قانون کو مانتے ہیں اگر ایسا فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آتی تو پھر راکھ بلتی ہے لیکن اس کے لیے آپ سے لگتا ہے کہ راستہ یہ ہے کہ پہلے یہ معاملہ ہائی کورٹ کے اندر جائے گا اور پھر سپریم کورٹ جائے گا کیونکہ کچھ قانونی حلقوں کا یہ بھی خیال تھا کہ میہ صاحب خود بھی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر سکتے ہیں اس کی انٹرپیٹیشن کے لیے تو آپ کو وہ راستہ وہ قانونی طور پر وہ ممکن نظر نہیں آتا میہ نواز شریف کے لیے دیکھیں ممکن تو ہے کہ برائے راست سپریم کورٹ چلے جائیں لیکن اب جو سپریم کورٹ میں رجحان ہے جو رویہ ہے کیا ان کے آٹکل ایک سو چنانسی تین کے تحت جو برائے راست پرٹشن ہیں ان کی حسلہ عزائی نہیں کی جا رہی اس کو سامنے رکھتے مجھے یہ رکھتا ہے کہ ان کو غالبین بہلے ہائی کورٹ جانا پڑی آچھا اور یہ قانونی ہلکے کچھ جو لائیز کا خیال ہے کہ ایک ایگزمشن بھی عام طور پر کورٹ دے سکتی ہیں اور جنرل رول سے ایگزمشن جو ہے وہ مل سکتی ہے کورٹ اگر لیٹ اپیل کو جو ہے وہ کنسیڈر کر لے وہ آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی ممکن ہوگا میانواز شریف کیلئے ایسا کرنا یا ایسی درخواست دینا نہیں کس کے خلاف بھی دیکھیں جو فیصلہ تھا دو فیصلے ہیں ایک فیصلہ پینما کا جس میں میانواز شریف کو ناہل قرار دیا گیا دوسرا فیصلہ صدیق بلوچ کیس ہے جس میں ممیانواز شریف بزاتے خود پارٹی نہیں ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جس کسی کی بھی ناہلی ہوئی ہے سکسٹی ٹو آنیخ کے تحت وہ ناہلی تحایات ہوگی اب یہ دو فیصلے ہیں ان دونوں فیصلوں کے خلاف اپیل تو نہیں ہو سکتی یہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اپیل کا کل دیا جا رہا تھا جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ ماضی کے فیصلوں کے حوالے سے یہ اپیل حاصل نہیں ہے لہذا اپیل کا کوئی امکان نہیں ہے اب یہی ہو سکتے جو میں نے طریقہ عرص کیا کہ نئے مقدمے میں پچھلا جوست قرار پائے لیکن یہ لمبہ مرحلہ ہے مرحلہ جو سابق وزیر قانون آزم نظیر طرق کا خیال ہے کہ ان کے الیکشن لڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے الیکشن ایک دوزار سترہ میں ترمیم کے بعد تو آپ اس سے متفق ہیں کہ ایک اہلیت کا معاملہ ہے وہ سیٹلڈ ہے اب میاں صاحب کے لیے نہیں تو میں نے گزارش کی کہ میں اتفاق نہیں کرتا ان کی اس بات سے نئی ارز کرنا ہوں کہ ایکشن ایک دوزار سترہ میں ترمیم کی گئی ہے وہ ترمیم آئین کے برخلاف ہے آئین کی اس تشریح کے برخلاف ہے جو سپریم کورٹ کر چکی ہے آئین کی تشریح سپریم کورٹ یہ کر چکی ہے کہ نائی جو ہے اب کسی عام قانون سازی کے ذریعے اس نائی کو پانچ سات نہیں کیا جا سکتا اب واحد راستہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود اپنے اس فیصلے کو رد کرے اور کہے کہ وہ فیصلہ دوست دارم صاحب نے دیا وہ سوٹ مند جو فل کورٹ کا فیصلہ ہے جی کل کل فل کورٹ کا فیصلہ ہے ججمنٹ آپ نے دیکھی کچھ یہ تاثر ہے کہ پارلیمان کی سپرامیسی کو تسلیم کیا گیا ہے عدالت کے جانب سے آپ اس درائے سے اتفاق کرتے ہیں پارلیمان کی سپرامیسی ہے وہ پہلے سے موجود ہے لیکن وہ ایک حد تک ہے آئین سب سے اوپر ہے آئین کی تشریح سپریم کوٹ کرتی ہے پارلیمان کو کانون سازی کا وہی حق ہے جو آئین نے لیا ہے بلکہ کل کے فیصلین تو یہ بازی کی کہ سپریم کوٹ اگر سمجھتی ہے کہ قانون سازی آئین سے بجاب ہے تو اس کو رکھ کر سکتی ہے یہ جو شک تھی اپیل کی ماضی کے حیصل کے حوالے سے اس کو رکھ کیا گیا دوسری جو شک تھی کمیٹی بنانے کے حوالے سے یا آئندہ کے لیے اپیل دینے کے حوالے سے اس کو مانسٹیوشنل لاؤ ایکسپرٹ آپ کو لگتا ہے اس سے معاملات میں بہتری آئے گی جو اپیل کا رائٹ ہے اور اب یہ جو وہ ڈیسائیڈ ہوگا ایک نہیں بلکہ زیادہ افراد جو زیادہ جج صاحبان جو ان کے انپورٹ شامل ہوگی دیکھیں اب دیکھیں گے یہ کیسے معاملہ آگے چلتے لیکن جو صورت نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مقدمہ سپیم کورٹ سنتی ہے برائے راست کسی پیٹشن کو قبول کرتی ہے سماعت کے لیے تو وہ آٹھ میمبران سے کم میمبران پر مجتمع ہوگا وہ پانچ بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں سات بھی ہو سکتے ہیں آٹھ بھی ہو سکتے ہیں اب اگر ایسا ہوتا ہے سپیم کورٹ کی کل داد سترہ ہے کہ آٹھ جج ساہیبان ایک مقدمہ سنتے ہیں ایک کو فیصلہ کر دیتے ہیں اس کے خلاف اپیل نو جج ساہیبان کے پاس جائے گی اگر نو مختلف رائے قائم کرتے ہیں تو ایک عجیب چی صورت ساہیبان کو نو جج ساہیبان کا بنچ رد کرے لیکن مہار آنی کی صورت پیدا ہو گئی ہے آئندہ کے لئے توقع یہ کرنی چاہیے کہ آئندہ 184 3 کے معاملات کم سنے جائیں گے لائر بھی شاہد پیٹشنے کم ہو دوسرا یہ کہ اگر سنے جاتی ہیں تو ایک نصفتر چھوٹا بنچ آئندہ پانچ ممبران کا بنچ کو سنے تاکہ اپیل جو ہے پھر وہ بارہ ممبران کے بنچ کے پاس جا سکے جو اگر رد کرتا ہے پانچ جج صاحبان کے فیصل کو تو ایک بڑی تعداد سے رد کریں اب آئندہ دیکھیں کہ یہ سسٹم کیسے چلتے ہے ایک مصولی طور میں سمجھتا ہوں اپیل کا ہونا کوئی بات نہیں اچھی بات ہے سبیم کورٹ پہنی اور آخری عدالت ہے لہذا بہتر ہے کہ اس فیصلے کو دوبارہ دیکھنے کا ایک ذریعہ ہو بہت چکریہ سلمان اکمراج ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کرے تھے پریکٹس ان ٹروسیجر ایک کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اب ایک بریک لیتے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات ہوگی غزہ کی صورتحال کے حوالے سے اور اس وقت کیا وہاں پر ہو رہا ہے اور آگے یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اس پر پروگرام میں بات کریں گے اس بریک کے بعد پاکستان نے آج اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطین میں سیز فائر کے لیے بھرپور کوششیں کی جائیں آج ترجمان دفتر خاتجہ ممتاز دھارہ بلوش نے پاکستان کی جانب سے وہ غزہ میں اسرائیل کے حملے کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہوئے کہا کہ غزہ مطالبہ کیا کہ غزہ کی صورتحال پر سینٹ کا اجلاس فورا بلائے جائے اب دوسری طرح وقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتینیو گوترس نے اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہو مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں اسپتالوں سکولوں اور ان کے جو امدادی مراکز ہیں ان کو نشانہ نہ بنایا جائے عرب لی کے اجلاس میں بھی جگ بندی کے لیے عالمی برادری سے فوری کاروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے سعودی عرب کے ولی اید شہزاد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بھی رابطہ کیا ہے اور کی پیشکش بھی کی ہے روس کے بھی صدر ولاد امیر پوٹین انہوں نے اسرائیل حماس جھرپوں میں سالسی کی پیشکش کی ہے اور کہا ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں اس وقت غزہ میں صورتحال کیا ہے کیا ہو رہا ہے کیا کوئی صفحال نکل سکتا ہے یا نہیں اس پر بات کرنے کے لیے الاربیہ کے صحافی عبد الرحمان مطر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں عبد الرحمان بہت شکریہ آپ کے وقت کا عبد الرحمان سب سے پہلے تو ہمیں جو غزہ اور ویسٹ بینک کی صورتحال ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا اس وقت ماہ پر کیا ہو رہا ہے سیویلینز جو شہری ہیں وہ بمباری ہو رہا ہے اسرائیل آرمی سے ہیں اور بمبارمنٹ سیویلین علاقوں کے رہائیتی علاقوں ہو رہا ہے جو اس کے ندیبے اجدی تک افیشل سجر کے مطابق ہے چھوڑے ہزار سپسر سہید ہو گیا اور چھے ہزار دو سو اچھی زخمی ہو گیا اور یہ سب سیویلینز ہیں اور یہ وہ ایک ایکشن کی ریاکشن نہیں ہوا ایکشن نہیں ہوا فلسطینی حماس گروپ کا سویدم فائٹرز انہوں نے اسرائیل کا سب سے برا آرمی سب سے برا سرمگ جس آرمی اندام اجیس اور عرب جنیوں میں جو ہمیشہ خوف اسرائیل آرمی سے انہوں نے یہ امید کو تو رہا ہے اور انہوں نے ایک ہزار یا بارہ سو کی قریب سب سے حمل کے ساتھ یا سویدم فائٹرز انہوں نے پنیتریت کیا گیا ان کی سوزل کو قطر کیا گیا دخنی کیا گیا یا چھے دی کی شکر میں اس کو بکر آیا غزق کے اندر ہے اسرائیل آرمی اور اچھا اور ان کی بلدن ریاکشن ہم دیکھ رہا ہے بچھے چھے دن سے اور وہ عوام مناس رہے کے علاقے بھی اتات کر رہا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بجلی بھی بند کیا گیا وواتر سبلائی بھی انہوں نے بند کیا گیا انہوں نے غزہ 322 سکوئر کلومیٹر کو لیکن اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ نقصانات کے حوالے سے انفرسٹرکچر کو کتنا نقصان ہوا ہے کیونکہ ہم سن رہے ہیں کہ وہاں پر بجلی نہیں ہے ہسپتالوں میں جو جنیٹر ہیں ان کے پاس سٹیل ختم ہو چکا ہے تو اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں کتنا نقصان ہوا ہے اس وقت وہاں پر انفرسٹرکچر کے حوالے سے ہمیں چیز کو بتا ہوتا ہونا تو یہ فلسطین بسیتر سال سے یہودیوں کی قرضہ میں ہے اور غجہ جو 322 سکوئر کلومیتر ہیں ان کی سپلائی وہ اسرائیل دے رہا ہے بدلی کا اور پانی کا اور انہوں نے دونوں چیز کو بند کیا گیا تول اب کورس دونے سپلائی ہیں وہ اسرائیل آ رہا ہے اور انہوں نے بسیت کیا اور بسیت کی اجاتی ہیں کافی مشکلات کے سامنے عوام بہابر ہیں اور اس سے جاتی انہوں نے ہوسپلیٹل کا تقریبا میرا خیال جو لیٹس بگر یہ تا 3 مجھیکل سنسر جو بالکل آتو فنکشن ہو گیا اور بائی بائی رحمان اذر بھائی آپ کو ایسیل دفعونا چلیے بیس غزہ کے اندر رفیجی سکان اور سکول زیادی اور عوام بہابر کے عوام میں جب بمبارنک سپارک ہو انا کافی لوگ دولاک اتتیب ہزار ہیں انہوں نے سکول یونیٹید میشن ہوئے سکول میں ایزا سلطر ایزا تنا انہوں نے لے لیا اور اندر گیا اور انہیں یونیٹید میشن کی بقول ہے آت سکول جو ان کی سور وزین کے اندر وہ اتاک ہو سکا ہے تو آپ مجھے خیرسکتا کتن برا مشکلات اسوف غزم اور کتن برا بزن طریق اسراعیل آرمی قررها اور افتو کان برا انترمیسی کمیونیتی باکرها انترمیسی کمیونیتی ادرائیل کتن برا ادرائیل اسم آت عرب دولار بلند که ازرائیل کلید سرب و سرب اتاک اوپریسی شروع کیا جرمنی بھی انہوں نے جرمنی میں ازرائیل آرمی کو ہمز آور کر دیا اب آپ کی سام میں یہ بہت سرمات چیز لیکن مجھے عبد الرحبان صاحب یہ بتائیے گا جو آپ کہہ رہے ہیں غزہ کے لوگ اور واقعی بھی جگہوں پر لوگ مشکل میں ہیں امدادی کاروائیاں جو ان کو مدد دے رہے ہیں پچھلے چھ سات دن سے جو صورتحال بنی ہے کیا وہ ان لوگوں تک پہنچ پا رہے ہیں کیونکہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یو این کے بھی جو وہاں پر سیٹ عوام بہت محصور ہے اس وقت اپس ان لوگ کے باس نہیں ہے لہذا جو ہو رہا اس وقت اب اس کو جنسے سکرن تو نہیں کہ سکتا ٹھیک ہے لیکن اب یہ کانفلکٹ تو حماس اور اس وقت اس رائل کے درمیان ہے تو جو پلسٹینین آ آ آ آ آ آ آ ہے وہ اس معاملے پر ان کا بھی کیا موقف ہے وہ کیا اس کی آؤٹکم دیکھ ہوا ریک قرار دائم از رائل کن مانا اور از رائل کساتھ مطر مطر از رائل از رائل قساتھ اردن 1994 از سلسطین از رائل از رائل قساتھ لیکن ان دینو اور لاتس او قسام لاتس normal او ابراہام اگریم ام قنام جو بحرین سودان انہوں نے اقتصاد تانی کیا جائے لیکن اکتبا وجود ازرائیل مقاہدہ هو اقتصاد لیکن وہ احترام نہیں کیا جائے تکی تفقیل احترام نہیں کیا جائے انہوں نے يہوديوں کو اجازت لیا رضا امسل اقتصاد انا رقب الاول اتوالیم فرنا کلیے موقف دور نکل ایر دلکل مطب رائیڈو جی بتائیے کہ کوئی سفارتی حل کوئی نظر آرہا ہے اس معاملے کا کیونکہ ابھی اس وقت سفارتی سزا پر بہت کوشش ہو رہی ہیں کچھ وزٹس ہو رہے ہیں ٹیلی فون کالز ہو رہی ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو کوئی سفارتی حل ہوتا ہوا نظر آرہا ہے اس معاملے کا ایک تیز اعلام کیا گیا انہوں نے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کرنا دائرکت یا دائرکت انلیس یہ جنگ بندی ہو جائے اس وقت انہوں نے یہ اعلام کیا گیا انہوں نے مذاکرات کے بارے میں کبھی نیسو سنگ حماس کے ساتھ دائرکت یا دائرکت انلیس بے کمپلیٹی حماس تکینی اصفرتی آپ کے سامنا ہے اور یونیتی دنیس بے آپ نے ان لوگو کباز کوئی ایسا اوپسن تون دنیا کیوکے دونو فریقنا حماس اور اس وقتنا دونو ادتت اکسین جو فار کر رہا ہے یه بمباری کر رہا ہے اور یه نزای اکسین جوورد لونش کر رہا ہے لہذا ادتت دو مین پارتی جو فریقه دو اتتت انہوں نے موجود کنفلیٹ موضید دونو جو دات رات کبار انہ بات کرنا کلی بطیابی کنجور کنجور قووو متلب نیتید نیشن ہو یا واشای دیلماتی کنساکس ہو رہا ہے ورکا دیلماتی کنساکس بہت راہا ہے رزانا شکریبا کنساکس ہمارا سانعا سوڈیو عربیا سوڈیو یا سوڈیو جوردن بطا بطا جو سورواندن سوڈیو جو عبد الرحمن مطر بہت شکریہ بات کر رہے تھے صحافی اس وقت غزہ کی اور جو دیگر علاقے ہیں ان کی کیا صورت حال ایک بریک لیتے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور معاملات پر بات ہوگی آج بار اکتوبر انیس سو نینانوے کا جو ٹیک آور تھا اس کو چوبیس سال مکمل سوار اس وقت کے آرمی چیف پرویز مشرف کے حکم پر وزیراعظم نواز شریف کے اقتدار کا تختہ الڈ دیا گیا تھا اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے چیف آرمی سٹاف جنرل لٹائٹ پرویز مشرف کو پرطرف کر کے جنرل زیاؤدین بٹ کو نیا آرمی چیف مقرر کیا تھا پرویز مشرف جو بیرون ملک سے وطن واپسی کے لئے روانہ ہو چکے تھے ان کے تیارے کو ملک میں اتنے کی اجازت نہیں ملی اس واقعے کے بعد وزیراعظم سے اسطیفہ طلب کیا گیا اور انکار پر نواز شریف کو گرفتار کیا گیا 12 اکتوبر 1999 کو جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف نے پرویز مشرف نے 27 نومبر 2007 کو اپنا جو عہدہ تھا فوجی سربراہ کا وہ چھوڑا جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف بنے اور سابق وزیراعظم بینیدر بھٹو کی شہادت کے بعد سال 2008 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے جس کے بعد پیپلز پارٹی نے نشیس حاصل کی اور مسلم اقنون کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت قائم کی تھی بار اکتوبر 1999 میں جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں آخری ماشاءاللہ تھا سال 2008 میں انتخابات ہوئے جمہوری نظام پھر سے بھال ہوا اور یہ جو جمہوریت کا سلسلہ ہے یہ ملک میں ابھی جاری ہے اور بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں یہاں پر جو سیول ملیٹری تعلقات پچھلے چوبیس سالوں کے اندر رہے اور کچھ سیکھا بھی ہے جمہوریت نے سیاستدان نے اور کچھ ہداروں نے بھی سیکھا ہے لیکن امید اور دعا یہی ہے چوبیس سال بعد بھی جو بار اکتوبر 1999 99 کا ماشاءاللہ تھا وہ پاکستان کا آخری ماشاءاللہ ہو اور پاکستان میں جمہوریت جیسی بھی ہو یہ جمہوریت چلتی رہے یہ چلتی رہنی چاہیے آج کے پروگرام سے اتنا ہی امان ازر کو اجازت دیجئے اللہ نکبان